پولیس حکام کے آداد و شمار کے مطابق رمہ برس اب تک گزشتہ تین ماہ میں فائرنگ کے مختلف واقعات کے دوران 436 افراد ہلاک ہوئے جن میں 113 افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ماہ جنوری میں 38، فروری میں 11 اور مارچ میں 64 افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں جن میں ایمکی ایم کے 25، این پی 9، پیپلز پارٹی 10، مہاجر قومی مومنٹ حقیقی 2، اہل سنت والجماعت پاکستان 5، سنی تحریک 6، جماعت اسلامی 1، مسلم لیگ نون 1، پی پی آئی 1 جبکہ نجی ٹی وی کے رپورٹر ولی خان بابر سمیت 8 پولیس اہلکار شامل ہیں عالی حکومتی حکام کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کی روک تھام کی متدد بار یقین دیانیوں کے باوجود یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اس تمام تر صورتحال میں اہلیانے کراچی تارگٹ کلنگ کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہیں شہر قائد میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اب چند سالوں سے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے گزشتہ تین ماہ کے دوران شہر میں اچانک پھوٹ پڑنے والے ہنگاموں اور پرتشدد واقعات میں 43 شہریوں کو لسیانیت کے بنیاد پر قتل کیا جا چکا ہے تارگٹ کلنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ شہر میں قیام آمن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ثبوت آس کرنے کی گھنونی سازش ہے جس کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات ناکافی نظر آتے ہیں کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ منصور احمد دنیا نیوز کراچی موسیقی